پارٹی کے صوبہ سربراہان اور خصوصاً جمعیت کے علماء اسلام پاکستان کے جو ہمارے صوبہ امیر ہے اور اس کے پارٹی کے ساتھیوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہاں پہ بلا کے جو جانے کا طریقہ کار آج ہمیں یہاں بریف کیا تو ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ جب سے ہمارے اپوڈیشن پارٹیوں کے سربراہان نے یہ رہبر کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا خصوصاً یہ کریڈ جاتا ہے مولانا فضل الرحمان کو جس نے ستائیس تاریخ کا اعلان کیا کہ ستائیس اکتوبر کو آزادی مارچ ہوگا جس میں تمام پارٹیوں کے ساتھی ہرپور طریقے سے تیاری کی ہیں اسی خصاصات پاکستان پیپس پارٹی بھی انشاءاللہ تعالی اپنا طاقت کا مظاہرہ کرے گا ہمارے جتنے بھی ورکر ہوں گے پارٹی کے ساتھی ہوں گے جو کوئٹا مستنگ جو یہاں کا روٹے ہم مولانا صاحب کے ساتھ جتنے بھی ہمارے پارٹی کے ساتھی ہم جائیں گے جو ہمارا نصیر آباد سبی اس علاقے کے دوست وہاں سے سکر جہاں ہمارے پارٹی کے قائد چیرم بلاول بٹو زرداری صاحب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان میرے خال مشر محمود خان صاحب باقی تمام مشران وہاں سے جائیں گے اور ہم اس روٹ سے جائیں گے اور یہ واضح ہے کہ ہم اس جہاد کے لیے جا رہے ہیں جو کہ اس ملک پہ ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا ہے جو کہ اگر ہم چاہتے پاکستان پیپس پارٹی جمعیت علماء اسلام پاکستان مسلم لیگ نون پشتون خاملی عوامی پارٹی اور این پی اور نیشنل پارٹی اور جتنے بھی پارٹیوں کے ساتھ یہ تھے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس وقت بھی اس کو حکومت بنانے نہیں دیتے مگر ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کو حکومت بنانے نہیں دیں گے تو پاکستانی عوام یہ سوچے گا کہ جو اس نے بات کیا تھا ایک کروڑ نوکریاں اور ہم واپسی پہ آپ دوستوں کو یہ خوش ببری سنائیں گے کہ ہم نے یہ سیلیٹ وزیر آزم کو اس ملک سے بھگا کے تاریخ گوائے کے ایک جرنل نیازی آیا دھاکہ کو ہم سے جدہ کروایا اور دوسرا نیازی آ کے کشمیر کا سفدہ کیا تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے والی وارث اس ملک کے لیے قربانی دینے والے اس ملک کو آئین دینے والے اس ملک کے لیے فاسی کا پھندہ قبول کرنے والے پارٹی ہیں یہاں بیٹے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اس سفدہ گر کو ہم یہاں سے بھگا کے پھر واپس آ جائیں گے آپ تمام دوستوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں